اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کو اسٹر ایسا ناشیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردوال ٹیک دوستو اس ویڈیو میں ہم واپس سے بات کرنے والے ہیں ایسٹری ایمل کے بارے میں جو گورنر سندھ کا آئیٹی پروگرام کا کورس چل رہا ہے تو اس میں جانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایسٹری ایمل سی ایس ایس اور جاوائی سکرپٹ سیکھنی ہوگی تو وہی ہمارے واتش اپ گروپ کے اندر سکھائی جا رہی ہے ویڈیو جو ہے یوٹیو پہ اپلوڈ ہو رہی ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر انٹروڈیکشن آف ایسٹری ایمل دیا گیا ہے تو وہ ویڈیو آپ آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ لیں تو یہ سیکنڈ کلاس ہے اس کے اندر کچھ اور ٹاپکس کور کیے گئے ہیں تو میں وہ فائل کھول لیتا ہوں جو ہم نے پریویس کام کیا ہوا تھا ہم نے یہ کام کیا ہوا تھا آپ دیکھیں ہم نے یہ بنایا تھا جو ہم نے پریویس ویڈیو یعنی کلاس کے اندر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم جو بھی ٹیکس ہے اس کو ڈسپلے کیسے کر سکتے ہیں ہم نے ویب براوزر پہ تو آج کی کلاس میں ہم اس کا تھوڑا سا اور ایک سٹرپ آگے نکل کے سیکھیں گے تو یہ ہماری ایشٹیمل کی فائل تھی جو ہم نے یوز کی تھی اور اس کے اندر کوڈنگ کی تھی امید ہے آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آئی ہوگی یہ والی ویڈیو تو اب میں نوٹ پیٹ کھول لیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے میں بتاتا ہوں کیا کیا آج ہم سیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ کچھ ٹیکس آپ کو دیکھ رہے ہیں ایمیج کا ٹیک ہم لگانا سیکھنے والے ہیں بی آر کا ٹیک سیکھنے والے ہیں لنک کا ٹیک سیکھنے والے ہیں انپورٹ سیکھنے والے ہیں اور بٹن والا ٹیک لگانا سیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ایمیج کا ٹیک کے لیے ہم ایمیج ڈاؤنڈوڈ کر لیتے ہیں کوئی تو گوگل سے آکے کوئی بھی رینڈم ایمیج میں ڈاؤنڈوڈ کر لوں گا اور پھر اس کے بعد ہم اپنا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس پی سی کے اندر کوئی ایمیج نہیں ہے تو اگر آپ کے پی سی میں ایمیج ہو تو آپ کو ڈاؤنڈوڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں میں کوئی بھی ایک لوگو ڈاؤنڈوڈ کر لیتا ہوں جس سے آگے کا پروسیس جو ہے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا یہی پچر جو ہے ہم اپنے ویب براؤزر میں شو کرائیں گے اور ایزا لوگو شو کرائیں گے تو میں اس کو جلدی سے ڈاؤنڈوڈ کر لیتا ہوں ایمیج ڈاؤنڈوڈ ہو گئی ہے میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ایمیج کو تو یہاں میں پرنڈ کے اندر آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں سیمپل ایمیج کو یہ دیکھیں یہ ایمیج ہے جو ہم نے ڈاؤنڈوڈ کی ہے اور اس ایمیج کو ہم یوز کرنے والے ہیں اپنے ایش ٹی ایمیل کے اندر تو سب سے پہلے ہم لگائیں گے ایش ٹی ایمیل کا ٹیک اور وہ کہاں پہ لگائیں گے تو دیکھیں ہم نے یہ اوپر ٹیکس لکھا تھا ایچ ون کی ہیڈنگ ڈالی تھی پھر پی کے اندر پیراگراف لکھا تھا تو پیراگراف کے نیچے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایمیج آ جائے لیکن اس سے پہلے ایک اور ٹیک کا اضافہ کر لیتا ہوں میں اس کے اندر تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایش ٹی ایمیل کے اندر سینٹر کا ٹیک کیسے لگا سکتے ہیں یعنی تمام چیزیں سینٹر میں ہو جائیں تو وہ والا ٹیک بھی آپ کو بتانے والا ہوں میں اور یہ کام سی ایس ایس سے ہو سکتا ہے زیادہ بہتر لیکن میں آپ کو صرف نولیج کے لیے آپ کو بیسک ٹیک یاد ہوں تو اس وجہ سے میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم سینٹر کا ٹیک لگاتے ہیں تو سینٹر کا ٹیک لگانے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوگا تو وہ ہوگا کہ ہم نے کس چیز کو سینٹر میں لے کر آنا ہے ٹیک ہے پہلے ہم وہ پک کریں گے یہاں پہ میں اگر آپ کو دکھا ہوں تو یہ والی جو ہماری ہیڈنگ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پیج پہ بھی دکھاتا ہوں یہ والی ہیڈنگ میں چاہتا ہوں یہ سینٹر میں آجائے ٹھیک ہے سینٹر میں آجائے پیج کے کیونکہ یہ لیفٹ آلائنگ جو ہے یہ اچھی نہیں لگ رہی تو ایچ ون سے پہلے میں سینٹر کا ٹیک لگاؤں گا سینٹر کا ٹیک سینٹر ہی ہے اسی طریقے سے اوپن ہوگا آجائے پیج کرنا ہے شروع میں سی горазд RS ودک جو گیا دیکھیں یہ سینٹر کا ٹیک وپن ہو گیا اچھا سینٹر ہے جو ہے وہ ایچ ون کی ہیڈنگ کو ٹیک ہے تو اس لیے ایچ ون کے پہلے جو ہے سینٹر کا Open ٹیک لگا ایچ ون کے آخر میں جو ہے سینٹر کلوز کا ٹیک لگا کیونکہ ایچ ون کی جو ہیڈنگ ہے ہمیں اس کو وضائنگ کرنا ہے 手 میں کچھ آؤیا میں اس 파یل کوbus گیا میراسiens کو سیthers کنیا سیف کرنے کے بعد ہم ریو کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو یہاں پہ ریفرش کیا اور یہ دیکھیں یہ سینٹر آگیا اب یہ تو ہمارا سینٹر آگیا ہے بالکل تو اب جوہے میں چاہتا ہوں کہ پیرا گراف بھی میرا سینٹر میں ہوں تو یہ والی جو سینٹر کا کلوز ٹیگ ہے میں اس کو کا پی کروں گا یہاں سے یہ میں نے کا پی کیا اور جہاں میرا پی کلوز ہو رہا ہے پیرا گراف کا وہاں میں نے پیسٹ کیا اب یہ دیکھیں میں نے سینٹر کا ٹیگ یہاں سے open کر کے اور بالکل پی کے بعد جو ہے close کیا کہ یہ دونوں جو heading اور paragraph ہیں یہ دونوں اس کے سینٹر کے درمیان میں ہیں کہ سینٹر میں آ جائیں گے ان دونوں پر سینٹر کا ٹیگ اپلا ہو جائے save کروں گا اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا ایک دفعہ refresh کر کے تو دونوں سینٹر میں آ جائیں گے یہ دیکھیں دونوں سینٹر میں آ گئے ہیں تو سینٹر کا ٹیگ جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو سینٹر کا ٹیگ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ میں ٹیگ والے ایریا میں چلا جاتا ہوں نوٹ پیٹ کے اندر جہاں پہ میں نے ٹیگ لکھے میں تو ہمارا جو سینٹر کا ٹیگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ ہمارا ہو گیا تو اب نیکس ٹیگ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایمیج کا ٹیگ ہے تو ایمیج کا ٹیگ آپ لوگوں نے کیسے لگانا ہے تو ایمیج ہم نے پہلے ہی ڈاؤنڈوٹ کے لیے ہے اب ہم ایمیج کا ٹیگ لگانے والے ہیں ایمیج کا ٹیگ لگانے کے لیے واپس سے ہم چلتے ہیں اپنے نوٹ پیٹ پلس پلس میں اور یہاں پہ میں سپیس دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھیں اس کے نیچے ہمیں لگانی ہے ایمیج تو یہاں سے بھی سٹارٹ کرتا ہوں ایمیج کا ٹیگ جو ہے آئی ایم جی آئی ایم جی لکھا میں نے آئی ایم جی لکھنے کے بعد ہے کہ اس پیس دیا اس پیس دینے کے بعد ایس آر سی لکھا میں سمجھاتا ہوں ایس آر سی کیا پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ایسی کلٹو کا سائن لگایا پھر انورڈڈ کوماز آ جائیں گے دو ٹھیک ہے اس طریقے سے دو پھر بریکٹ کلوز ہو جائے گا صحیح بریکٹ کلوز ہو گیا ایمیج کا ٹیگ جو ہے وہ اوپن تو ہوگا لیکن اس کو کلوز نہیں ہوتا یہ ایک ہی ٹیگ ہوتا ہے اس میں اوپن اور کلوز کا چکر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے اس کو ہم سیف کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہماری ایمیج شو ہوتی یا نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں ہوگی لیکن میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو میں نے سیف کرا اب میں اوپن کرتا ہوں ایمیج شو نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوئی وہ اس لیے نہیں ہوئی یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے ایمیج کا ٹیگ لگایا پھر یہ سورس لگائی اور سورس جو ہے نا بیسکلی ریفرنس ہوتا ہے ایمیج کا آپ کون سی ایمیج ڈالنا چاہ رہے ہو وہ سورس اور انورڈٹ کومہ کے درمیان میں جو ہے آپ نے ایمیج کا نام لکھنا ہوتا ہے کون سا نام لکھنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے میں جو ہوں ایک چیز کر لیتا ہوں آپ بھی یہ کر لیجئے گا ایک فولڈر بنائیں کسی بھی نام کا جیسے میں بنا رہا ہوں ایک فولڈر بنائیں کسی بھی نام کا اپنی ایمیج ایچ ٹی ایمیل فائل یعنی جو جو اس ویب سائٹ بنانے میں کام آ رہی ہیں چیزیں وہ ساری ایک ہی فولڈر میں آپ رکھ لیں ایک فولڈر میں آپ رکھ لیں جیسے میں نے رکھ لی ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں تو اس کے مزید بھی اندر اور فولڈر بنتے ہیں لیکن وہ ہم بعد میں سیکھیں گے ابھی صرف ایک فولڈر کے اندر آپ یہ دونوں چیزیں رکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو اور یہ ہوتی بھی ایک ہی فولڈر کے اندر ہیں تو یہ دیکھیں میری انڈکس کی فائل بھی یہاں پر ہے نوٹ پیڈ میں میں کھول لیتا ہوں اب جو ہے میں آپ کو یہاں پہ ایمیج کا جو ہے ٹیک یوز کرنا سکھاتا ہوں آپ سے پہلے ہم واپس سے فولڈر میں آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایمیج ہے اس ایمیج کا نام ہمیں لینا ہے تو اس ایمیج کا نام یہ ہے لیکن میں اس کو آسان کر دیتا ہوں اس کا رینیم کر دیتا ہوں میں اس کو تو میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں لوگو ٹھیک ہے لوگو ٹھیک ہے اب یہ لوگو تو اس کے نام کو جو ہے میں کوپی کر لیتا ہوں آپ بھی کوپی کر سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے آپ کوپی کر لیں اس کو یہاں پر آئیں رینیم میں جائیں اور یہاں سے کوپی کر لیں نام بلکل صحیح کوپی ہونا چاہیے ورنہ ایمیج شو نہیں ہوگی اور اس کے درمیان میں میں پیسٹ کر دیتا ہوں دونوں انورڈیٹ کاما کے درمیان میں ٹھیک ہے اب بھی اس کییمیجondere تک ہوگی کیوںioxوBu لا Meineuje ہم نے نام تو دی دیا لیکن نام Howne Pease اسی طریقے کی ایکٹینشن دینی پڑے گی Image کی پیشٹنشن ہوتی ہے Image کیcejжن ہے وہ پی ای نگی ہے PNG ہر Image کی الگ الگ ہوتی ہے یہاں سے آپ extension کو شکم quer L lane اے پی شکم letter rul okay jeep ی самого ama ہاں پہ لکھا ہے اس طریقہ سا آپ کے پاس آجا گا اوپر دیکھیں ڈاٹ ایسٹ گے میں لکھا گیا اب پنجی اس کی ایکسٹینشن ہے تو ہم ادھر use کریں گے پنجی یعنی logo کے ساتھ .png use کریں گے ہم تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں .png ٹھیک ہے پنجی تو یہ میں نے لکھ دیا اب دیکھیں سیم نام ہے اب میں اس کو file کو کرتا ہوں save اور save کرنے کے بات پھر ہم دیکھتے ہوں یہ ہماری file میں image show ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو ہم اس فائل کو کرتے ہیں سیف کر دیا اب ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ایمیج شو ہو چکی ہے اس کے اندر صحیح ہے لیکن ایمیج بہت بڑی ہے اور ایمیج جو ہے وہ سینٹر آلائن بھی نہیں ہے تو ہم نے واپس سینٹر آلائن کے ٹیک کو جو چھیڑنا ہوگا کیسے چھیڑیں گے ہم میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی تو سب سے پہلے واپس سے ہم نوٹ پیٹ پلس پلس کے اندر آ جائیں گے جو ہے ایمیج کے ٹیک کے اندر ہی لکھنا ہے ویسے تو سی ایس ایس سے کریں گے ہم لیکن ابھی میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں ایس ٹی میل میں اسپیس دیا میں نے اسپیس دینے کے بعد میں لکھوں گا یہاں پہ ہائٹ تو آپ بھی ہائٹ لکھ لیجئے تو میں یہ ہائٹ لکھ لیا اس ریکل ٹو کا سائن لگے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس ریکل ٹو کا سائن لگے گا پھر جو ہے ہمارا انورٹڈ کومہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ایس ایکل ٹو کا سائن لگا اب یہ والا سائن لگنے کے بعد اب ہم انورٹڈ کومہ لیا ہے تو اور اس کے بعد ہم بیچ میں اپنی ہائٹ ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہم نے وید کا جو ہے اسی ٹیک کے اندر ٹائپ لگانی ہے کہ ہماری وید بھی کال ہو جائے تاکہ دونوں چیزیں ساتھ میں آلائن رہے دیکھیں ففٹی پکسل جو ہے میں اس کی ہائٹ رکھتا ہوں یہ جو لوگو ہے میرا اس کے بعد پھر اس پیس دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں وید بھی ٹی اچ پھر اس جو گل ٹو کا سائن لگے گا یہاں پہ اور پھر دو انورٹڈ کومہ لگیں گے اور پھر جو ہے ایس ای میل کا بریکٹ کلوز ہو جائے گا جو ایمیج کا ہے ٹھیک ہے یہ پورا ہے اب میں وید دی دیتا ہوں اس کے سنٹر میں تو وید دینے کے لیے ففٹی لکھنے کے بعد بریکٹ کلوز کر دیا یہ پورا ٹیگ بنگیا ایمیج کا ٹھیک ہے جی ایمیج کہ ٹین میں کیا کیا چیزیں کلو رہی ہیں ایمیج کا ٹیگ کلو رہا ہے پھر سورس کلو رہی ہے سورس میں جو ہے نام آیا ہوا ہے ایمیج کا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں یہ سیم جو ہے نام رکھاوا ہے یہاں پہ جو کلو رہا ہے پھر اس کے بعد ہائٹ کلو رہی ہے کیتنی ہونے چاہیے 50 پیکسل وید کلو رہی ہے کتنی ہونی چاہیے پچاس پکسل ٹھیک ہے یہ پورا ٹیگ ہمارا لگ چکا ہے فائل کو میں کرواتا ہوں سیو اور پھر ہم ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کہ ایمیج کے سائز میں کوئی فرق پڑا دیکھیں ایمیج کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے لیکن بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اب سائٹ کر لیتے ہیں ہنڈر پکسل کے اوپر جلدی سے میں چلتا ہوں یہاں پہ ہم ہنڈر پکسل کے اوپر سائٹ کرتے ہیں ہنڈر ایٹ ہائٹ اور اس کے ساتھ وید بھی ہنڈر تو دونوں ہنڈر ایڈر کر کے سیف کر آیا میں نے اور اب اس کو میں جا کے ریفریش کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ بڑک کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ میں ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں ہائٹ ہو گئی ہے بلکل سیکٹ ہنڈر بائ ہنڈر ٹھیک ہے اب اس کو کرنا ہے ہمیں سینٹر آلائن ہے تو ہماری پچر بھی سینٹر آلائن ہونی چاہیے تو سینٹر آلائن کے لیے واپس چلتے ہیں نوٹ پیٹ پلس پلس میں یہ آگئے ہم اب دیکھیں سینٹر کا ٹیگ ہمارا کلوز ہو رہا تھا ٹیگ کے اوپر اب اس ٹیگ کو کٹ کر کے ہم ایمیج سے نیچے لگا دیں گے یعنی کہ باڈی سے اوپر کیونکہ ہمیں سارا کانٹینٹ سینٹر میں چاہیے تو ہم اس کو پرمنٹ چائٹ کر دیں گے باڈی سے اوپر اور باڈی کے نیچے ٹھیک ہے اور اس کے درمیان میں ہمارا سارا کانٹینٹ آ جائے گا تو وہ آلریڈی سینٹر آلائن ہو جائے گا کیونکہ سینٹر کا ٹیگ لگا ہوا ہے اور اس کے درمیان میں سارا ہمارا کانٹینٹ ہے ٹھیک ہے تو سب کچھ سینٹر آلائن ہو جائے گا سیف کر کے ریفرش کیا تو دیکھیں ایمیج سینٹر آلائن ہو چکی ہے ایمیج سینٹر آلائن ہو چکی ہے اب جو ہے میں یہ والی چیز آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ آپ ایمیج کا ٹیک کیسے لگا سکتے ہیں ہوپولی آپ کا یہ کونسپ بھی کلیر ہو گیا ہوگا تو میں اس کے آگے بھی لکھ دیتا ہوں اس کے آگے جو ہمارا تیسرا ٹیک ہے وہ ہے بی آر کا بی آر کا ٹیک کیا کرتا ہے بی آر کا ٹیک لائن بریک کرتا ہے لائن بریک کیسے کرتا ہے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزمپل دے کے سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کوئی بھی ٹیکس لکھتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں کوئی بھی ٹیکس ایک رنڈوم ٹیکس لکھ کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے کچھ بھی ٹیکس لکھا اور انٹر کرا اور پھر ہم نے نیکس لائن میں لکھا تو اس طرحکے سے ہم وڈ میں لکھتے ہیں ایکس Len přięcy posiçãoاتے لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو سیف کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں نے سیف کیا دو لائنوں میں تھا دیکھیں ایک لائن میں آ گیا ایک لائن میں آنے کی وجہ HTML انٹر کو نہیں سمجھتا وہ اپنی سکرپٹنگ لینگویج کو سمجھتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا تیگ یوز کرنا ہوتا ہے بی آر کا بی آر کا تیگ ہم کیسے یوز کرتے ہیں دیکھیں اب مجھے چاہیے ایمیج اور تیگس کے درمیان میں کچھ ایک لائن کا سپیس یعنی ایک بریک چاہیے لائن کا تو ابھی دیکھیں کتنا گیا پہ اب یہاں پہ میں لگاتا ہوں بی آر کا ٹائگ بی آر کا ٹائگ کیسے لگے گا یہ سنگل ٹائگ ہوتا ہے یہ اوپن ہوتا ہے اور یہی کلوز بھی ہوتا ہے اس کے دو طرف نہیں ہوتے یعنی یہ اوپن اور کلوز جیسے دوسرے ٹائگ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے یہ سنگل ٹائگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اور اس ٹائگ کو آپ سلیش کے ساتھ لکھیں یا بغر سلیش کے ساتھ لکھیں دونوں کنڈیشن میں یہ ٹائگ کام کرتا ہے تو ہم بی آر کا ٹائگ لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے بی سلیش بی بی آر چیک ہے پھر یہ بریکٹ کلوز اب ہم سلیش لگا دیں یا ہٹا دیں دونوں کنڈیشن میں یہ ورک کرتا ہے تو میں ہٹا دیتا ہوں اور یہ میرا لگیا ہے ایک بی آر کا ٹائگ اور اب میں کرواتا ہوں اس وائل کو سیو اور اب ریفریش کرتا ہوں تو دیکھیں نیچے آ جائے گی یہ دیکھیں تھوڑی سی نیچے آ گئی تو اس طریقے سے بی آر کام کرتا ہے اب میں اس کو اٹھا کے اگر پیسٹ کر دوں گا دو تین بار تو دیکھیں کتنی نیچے آ جائے گی یعنی کہ کتنی لائن اس نے بریک کر دی ہیں جو کہ ہم ورڈ پہ انٹر سے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا کہ بی آر کا ٹیگ جو ہے وہ بیسکلی کرتا کیا ہے تو یہی سیم بی آر کا ٹیگ اٹھا کے میں اوپر بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ جو یہ جوائن ورڈ سپ لکھا ہے یہ بھی تھوڑا سا نیچے آ جائے اوپر سے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ بھی تھوڑا سا نیچے آ جائے تھوڑی سی ڈیزائننگ جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے تو میں اس کو سیف کرواتا ہوں یہاں سے ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی نیچے آ گیا تو اب جو ہے میں دو ٹیگ یہاں سے ہٹاتا ہوں تاکہ لوگو تھوڑا سا اور اوپر ہو سینٹر آلائن رہے تو یہ دیکھیں یہ لوگو آ گیا اب جو ہے آپ کی تینوں چیزیں سینٹر میں آ گئی ہیں آپ نے بی آر کا ٹیگ لگانا بھی سیکھ لیا ہے اب یہ اس کے آگے بھی میں ڈن لکھ دیتا ہوں یہ بھی آپ نے سیکھ لیا ہے اب ہم سیکھیں گے لنگ لگانا یعنی ایچ ٹی ایمل کے اندر لنگ کیسے لگاتے ہیں کسی بھی ٹیکس کے ساتھ تو جیسے کہ ہم ایکسل کے اندر ہائپر لنگ یوز کرتے ہیں یہاں پہ بھی کسی طریقے سے ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے لگتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو لنگ کے ٹیک کے لیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے نوٹ پیٹ پلس پلس میں لنگ کہاں چاہیے بسیکلی ایمیج کے نیچے تو نوٹ پیٹ پلس پلس میں نے کھولا اب ایمیج کے نیچے جو ہے میں ٹیگ لگانے والا ہوں کیا میں لگانے والا ہوں لنگ کا ٹیگ لنگ کے ٹیگ کو کس طریقے سے لگاتے ہیں یہ ٹیگ اپن بھی ہوتا ہے کلوز بھی ہوتا ہے تو میں نے اے لگایا اے جو ہے لنگ کا ٹیگ ہوتا ہے پھر یہاں پہ میں نے ریفرنس دیا کون سا لنگ کھلنا چاہیے تو یہاں میں لکھوں گا ایچ ریف ٹیکے پھر ایزویکل ٹو کا سائن لگے گا ٹیکے پھر اس کے بعد جو ہے ڈبل انورٹڈ کومہ لگے گا جیسے یہاں ایمیج تھا یہاں سورس تھا تو یہاں پہ جو ہے پھر آپ کا سورس جو ہے وہ ایمیج کی ہوتی ہے اور لنگ کا جو ہے ایچ ریف ہوتا ہے یعنی ریفرنس تو اس کے بعد جو ہے ایزی کل ٹو لگاتے ہیں ہم انورٹڈ کومہ لگاتے ہیں اور پھر جو ہے اس بریکٹ کو ہم کر دیتے ہیں کلوز کلوز کر دیا ہم نے اب جو ہے اس پیس دیکھیں اس کے بریکٹ کو کلوز کرتے ہیں کیسے کلوز ہوتا ہے یہ اے کا بریکٹ اے کا بریکٹ جو کلوز ہوتا ہے وہ اے کے ساتھ ہی ہوتا ہے یعنی سلیش لگ جائے گا اے لکھا جائے گا اور کلوز یہ بریکٹ کلوز ہو گیا بیچ میں میں نے اسپیس دے دیا اب یہاں پہ جو لنگ ہے اے لنگ ہے اور ایچ ریف جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے کس کو ریفر کر رہا ہے کونسا لنگ ہے اور یہ جو بیچ میں ٹیکس آئے گا یہ آپ کا ڈسپلی ٹائگ ہوگا جو کہ آپ کی ویب سائٹ پہ شو ہو رہا ہوگا تو اس کے پیچھے لنک لگاوہ ہوگا جو کہ ایچ ریپ والا ہوگا سب سے پہلے ہم وہ لکھ لیتے ہیں جو کہ ڈسپلی پہ شو ہوگا ویب پیچ پہ تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کلاس ون ٹھیک ہے ہماری کلاس ون ہے تو اب یوٹیوب سے میں جو کلاس ون اپلوڈ کی تھی اس کا لنک اٹھا لیتا ہوں پھر جو ہے وہ لنک ادھر ڈال دیتا ہوں تو یوٹیوب پہ آ جاتا ہوں میں اور یہ میرے چینل کی ویڈیو آگئی یہ والی ویڈیو ہے اس کا لنک میں کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے یہ میں نے لنک اس کا کاپی کیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں دونوں انورڈیٹ کوما کے بیچ میں پیسٹ کر دوں گا تو یہاں پہ پیسٹ کر دیا میں نے تو یہ دیکھیں اب یہ لنک یہاں پر آ چکا ہے لیکن یہ لنک کچھ بڑا لگ رہا ہے تو شاید میں ویڈیو کھول کے لنک ڈالتا تو تھوڑا چھوٹا آتا تو میں ویڈیو کھول کے لنک ڈالتا ہوں پہلے تو ویڈیو پہ کلک کر کے میں نے اوپن کیا دیکھیں یہ لنک چھوٹا ہے تو اب جو ہے میں اس لنک کو کاپی کر لے کے یہاں پہ پیسٹ کروں گا واپس سے تو میں آتا ہوں یہ لنک میں نے کاپی کیا اپنی ویڈیو کا اور اب میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں یہ پرانا والا جو میں نے پیسٹ کیا تھا یہ میں ہٹھا دیتا ہوں اور یہ والا پیسٹ کر دیتا ہوں یہ چھوٹا لنک ہے یہ دیکھیں یہ بالکل سیٹ ہو چکا ہے اس کے اندر تو یہ لنک میں نے پیسٹ کر دیا ہے اے ایچریف ریفر کر رہا ہے یوٹیوب کو یوٹیوب کو ریفر کر رہا ہے کیا ڈسپلی نام ہے کلاس ون یعنی کہ جو ہمارے ویب سائٹ پیش ہو رہا ہے وہ کلاس ون ہے اس کے پیچھے جو لنک لگاوا ہے وہ لگاوا ہے یوٹیوب کی ویڈیو کا تو یہ ہمارا ٹیگ کلوز ہو گیا تو یہ ہمارا ٹیگ ہے کس کا لنک کا ٹیگ تو اب میں فائل کو سیف کراتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں لنک شو ہوا یا نہیں ہوا تو یہاں پہ میں ایک دفعہ ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لنک شو ہو گیا دیکھ رہا آپ کو کلاس ون لکھاوا ہے تو کلاس ون تو لکھاوا ہے یہاں ایک بی آر کے ٹیگ کی ضرورت ہے کیونکہ کلاس ون نیچے آنا چاہیے تو میں ایمیج اور کلاس ون والے ٹیگ کے درمیان میں ایک بی آر کا ٹیگ لگا دوں گا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے بی آر کا ٹیگ لگا دیا اب میں اس کو سیف کراتا ہوں اور پھر ریفرش کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیچے آ گیا بالکل اب تھوڑا سا لک بہتر ہویا اس کا نیچے آنے کے بعد تو اس طریقے سے یہ لنک لگیا کھولتا ہوں میں اس کو کلک کر کے تو دیکھیں یہ میری یوٹیوب ویڈیو پہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ میری یوٹیوب ویڈیو کے اوپر آ گیا ہے اور لنک پرفیکٹلی ورک کر رہا ہے ہماری ایچ ٹی ایمل کی ویب سائٹ پہ تو اس طریقے سے لنک آپ بنا سکتے ہیں ایچ ٹی ایمل کے اندر تو ہمارا ایچ ٹی ایمل ٹیگ بھی میں نے آپ کو سکا دیا تو یہاں بھی دن لکھ دیتا ہوں اب ہمارا بچا ہے انپوٹ انپوٹ ٹیگ تو انپوٹ ٹیگ ہم کس طریقے سے یوز کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر تو انپوٹ ٹیگ کے لیے بسیکلی لیبل بھی یوز ہوتا ہے اور پھر اس کے نیچے انپوٹ بھی یوز ہوتا ہے دونوں کو میں کرنا سکا دیتا ہوں آپ کو انپوٹ کے جو ٹیگ ہوتے ہیں وہ کافی ساری ٹائپس کے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹائپس سیکھ لیتے ہیں ایمل کی تو یہاں سے میں ٹیگ لگانا شروع کرتا ہوں لنک کے نیچے کلاس ون جو لکھا ہوا تھا اس کے نیچے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک انپوٹ ہے وہ شو ہو تو سب سے پہلے لیبل کا ٹائگ لگاؤں گا میں لیبل کیا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو اس کے بعد میں اسپیس دوں گا اسپیس دینے کے بعد یہاں لکھوں گا فور مینز کے مجھے یہ لیبل ہے کس چیز کے لیے تو اسیقل ٹو کا سائن انورڈڈ کاما اور پھر اس کے بعد بریکٹ کلوز اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ای میل اور اس کے بعد یہ لیبل کا ٹائگ ابھی کلوز نہیں ہوا اس کے درمیان میں آتا ہے کچھ کیا آتا ہے وہ میں بتاتا ہوں تو اس کے بعد میں یہاں پہ لیبل کا ٹائگ جو ہے اس کے اندر لکھوں گا انٹر یور یور ای میل اب یہاں پہ میں جو ہوں لیبل کا کلوز ٹائگ لگا رہا ہوں صرف سلیش کی ایڈیشن ہوگی جیسے تمام ٹائگ میں ہو رہی ہے اور یہ لیبل کا ٹائگ کلوز ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ لیبل کا ٹائگ اوپن ہو رہا ہے اور لاسٹ میں کلوز ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آ چکا ہے لیکن یہ ساتھ مل کر آگیا ہے بی آر کی ضرورت ہے بی آر یعنی لائن بریک کی تو یہاں پہ میں ایک لائن کو بریک کر دیتا ہوں یہاں سے یہ بی آر کا ٹائگ اٹھایا یہ کوپی پیسٹ کیا اور اس کو سیف کر آیا ہے میں نے اب ریفریش کرتے ہیں تو یہ لیکھیں یہ نیچے آگیا سینٹر آلائن تو یہاں پہ جو ہے میں ایک اور بی آر کا یوز کرتا ہوں کوپی کیونکہ تھوڑی سی سیٹنگ ہو جائے تو یہاں پہ بھی ایک بی آر یوز کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا گیپ ہو جائے ان کے درمیان میں اور فائل کو سیف کر آکے ریفریش کرتا ہوں تو یہ لیکھیں اب کچھ بہتر لگ رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے اس پیس تھوڑا سا زیادہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں بی آر کے ٹیک ہٹا کے تو یہاں سے میں نے ہٹایا اس کو سیف کر آیا اب ریفریش کرتا ہوں یہ غلط ٹیک ہٹ گیا ایک منٹ میں واپس جاتا ہوں یہ والا واپس لگا کے یہ والا ہٹانا ہے ہمیں تو یہ ہٹا کے سیف کر آ اور اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ لوگ آ چکا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم انپوٹ کے فیلڈ یہاں پہ لگائیں گے لیبل کے ساتھ انپوٹ کی فیلڈ لگتی ہے تو وہ ہم لگاتے ہیں لیبل کے نیچے ہم شروع کرتے ہیں ٹیک انپوٹ کا تو انپوٹ لکھیں گے ہم انپوٹ ٹھیک ہے پھر اس پیس دیکھیں گے ٹائپ انپوٹ کی بھی بہت ساری ٹائپ ہوتی ہیں ہم کونسی والی ٹائپ ایمیل والی اس ایکل ٹو انپوٹ کاماز آ جائیں گے دو اور پھر جو ہے یہاں پہ انپوٹ کاماز کے درمیان میں ہمیں لکھنا ہے ایمیل کیونکہ ہماری ٹائپ ایمیل ہے تو ان دونوں کے درمیان میں ہمیں لکھنا ہے ایمیل سے پہلے میں یہاں پہ اس پیس دیکھیں اس کا نام بھی رکھ دیتا ہوں نیم کا ٹیک لگایا اور اس کے بعد اس ایکل ٹو لگے گا اور پھر دو انپوٹ کاماز آئیں گے پھر اس کے بریکٹ کلوز کیا پھر اس کے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے آئے گا ایمیل اور نام میں بھی آئے گا ایمیل ٹھیک ہے دونوں جگہ ایمیل آئے گا اور انپوٹ کا جو ٹائگ ہے وہ اوپن اور کلوز سیمی ہوتا ہے اس کا کلوز ٹائگ کوئی نہیں ہوتا یہ سیمی ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہ ہم نے کرا اب جو ہے یہ ٹائگ یہاں پہ لگ چکا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ لکھ رہا ہوں میں تو یہاں پہ لکھا بھی جا رہا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں اپنی ایمیل لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری ایمیل ہے تو یہاں پہ آرام سے ٹائپ ہو رہی ہے yahoo.com ٹھیک ہے یہ ہماری ایمیل ٹائپ ہو رہی ہے اس کے اندر تو اب یہ والا جو ہمارا انپوٹ کا ٹائگ تھا وہ بھی ہم نے لگانا سیکھ لیا ہے تو ہم اس کے آگے بھی لکھ دیتے ہیں done ٹھیک ہے ہم ابھی تک پانچ ٹائگ سیکھ چکے ہیں اب باہر یہ آگئی ہے بٹن کی بٹن کیسے بنا ہے تو ہم بٹن بناتے ہیں اب تو بٹن کے لیے جو ہمارا ٹائگ یوز ہوتا ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اب چلتے ہیں نوٹ پیٹ پلس پلس کے اندر اور انپوٹ کے نیچے جو ہے ہم بٹن کا ٹائگ لگاتے ہیں تو یہاں سے میں نے ویکٹ اوپن کیا یہاں لکھا نورمالی یوز کرنے والے ہیں وہ ٹائپ ہے سمپل بٹن لکھ دیتے ہیں ہم یہاں پہ تو ٹائپ میں میں نے لکھ دیا بٹن ٹھیک ہے بٹن لکھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس بٹن کے بریکٹ کو کر دیا کلوز ٹھیک ہے اب بٹن کا جو بریکٹ ہے وہ اوپن بھی ہوتا ہے اور کلوز بھی ہوتا ہے بٹن کا جو ٹائگ ہے تو یہاں پہ میں نے لکھا بٹن کی ڈسپلے پہ کیا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے سب میٹ یعنی کہ جو ہماری ویب پیچ کے اوپر شو ہو تو وہ سب میٹ ہوگا ٹھیک ہے سب میٹ لکھاوا ہوگا اور یہاں پہ میں کلوز کا ٹائگ لگا دیتا ہوں بٹن کا بٹن کا کلوز ٹائگ سمپل ہی ہے سلیش کا ایڈیشن ہوگا اور یہ میں نے کلوز کیا اب جو ہے یہ بٹن کا ہمارا ٹائگ لگ چکا ہے تو یہ دیکھیں یہاں بٹن کال ہو رہا ہے پھر یہ ٹائپ کال ہو رہی ہے پھر جو ہے یہ کلوز ٹائگ لگاوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بیچ میں لکھاوا ہے سب میٹ تو یہاں پہ ایک بی آر کی لائن لگا دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی ڈیزائننگ بہتر سی ہو جائے تو بی آر کی لائن لگا دی میں نے کہ بٹن نیچے آ جائے اب اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بٹن آ گیا ٹھیک ہے ہمارا بٹن آ چکا ہے یہاں پہ جیسے فار ایزمپل آپ کسی کہیں پہ جا کے ٹائپ کرتے ہوں گے وہاں پہ بٹن دیا ہوا ہوتا ہے تو ای میل سب میشن کا اور دوسری چیزیں سب میشن کا تو اس طریقے سے بٹن والا فنکشن ہوتا ہے لیکن اس بٹن میں ابھی کوئی فنکشن ایڈ نہیں کیا وہ ہم آگے کی ویڈیو میں کریں گے جب ہم جاوائی سکرپ یوز کریں گے تو بی آر کا ٹائگ میں ایک یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور تاکہ یہ تھوڑا سا اور بٹن نیچے آ جائیے پرفیکٹ ایک بی آر کا ٹائگ اور لگے گا وہ کہاں پہ لگے گا وہ لیبل اور انپوٹ کے درمیان میں لگے گا کہ وہ دونوں بھی تھوڑے سے نیچے آ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو تو تھوڑے سے لک میں بہتر ہو جائے گا یہاں پہ بی آر کا ٹائگ لگایا اور اس کو سیف کرا ریفریش یہ دیکھیں اب لکھ کافی بہتر ہو چکا ہے بہت اچھا لکھ ہو چکا ہے اس کا آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اچھے یہاں پہ میں ایک ٹائگ اور ایڈ کر دیتا ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے وہ کونسا ٹائگ اس سے پہلے ہم یہ بٹن کے آگے بھی ڈن لکھ لیں کیونکہ یہ ٹائگ بھی ہم نے سیکھ لیا تو اس سے اگلا ٹائگ جو میں آپ کو سیکھانے لگا ہوں وہ ہے بول بول فونٹ ٹائگ ٹائگ یعنی کہ فونٹ کو بول کرنا کس طریقے سے ہم بول کر سکتے ہیں کسی ہوئے فونٹ کو ایس ٹی ایم ایل میں یہ تو سی ایس ایس سے ہوتا ہی ہے اور اسی سے کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن ایس ٹی ایم ایل میں آپ کو بتا رہا ہوتا کہ آپ کو نولیج ہو تو یہاں پہ ہم اس کلاس ون کے ٹائگ کو بول کرنے والے ہیں تو اس کو بول کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے آجتے ہیں اور اس میں کسی کو نہیں کرنا تو ہم کلاس ون کے آگے اور پیچھے کیا لگائیں گے یہاں پہ لگائیں گے ہم ریکٹ کھولا اور یہاں پہ لکھا ب بی فور بول اور یہاں پہ کلوز کر دیا یہاں پہ ہم نے کلوز ٹائگ لگا دیا ون کے برابر میں یعنی اوپن اور کلوز ٹائگ دون ہو گیا سیم ہے صرف سلیش کا ایڈیشن ہے ہر ٹائگ میں سیف کرائیں گے ہم اس کو اور اب یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بولڈ ہو جائے اگر کلاس ون جو ہے آپ کو اور سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ بولڈ ہو گیا تو اس طریقے سے بولڈ کا فنکشن کام کرتا ہے ادھر تو یہ چار پانچ کتنے ٹائگ میں نے آپ کو سکھا دیئے چھے اپروکس چھے ساتھ میں نے آپ کو سکھا دیئے ہیں تو یہ چھے ساتھ کے پریکٹس آپ کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ پریکٹس کر کے آج رات یا کل دوپیر تک آپ سبمیٹ کریں کہ آپ کس طریقے سے یہاں پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے آپ کو کچھ ایشو آ رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پرائیوٹ چیٹ کے اندر وہاں سے گروپ سے آپ میرا نمبر دیکھ سکتے ہیں احسن حاشم اور اس میں پرائیوٹ چیٹ کے اندر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی ایشو آپ کو آتا ہے تو یہ سبمیشن آپ کریں آپ اس کو پریکٹیکلی بنائیں بنانے کے بعد سکرین شاٹ شیئر کریں کہ آپ نے کیا بنایا ہے سب اپنے اپنا طریقے کا الگ الگ بنائیں کوئی جیسے یہ میں نے بنا دیا سیم ایسا نہ بنائیں تھوڑا بہت مختلف سا بنائیں تاکہ آپ کا کونسپٹ کے لیے اور ہو تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اسے ایسان سائنگ آف اللہ حافظ